واقعہ آپ کو سناتے ہیں یہ ہم نے حضرت معلیمی صاحب رحمت اللہ سے سنا تھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور وہ قادیانیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے لمبا واقعہ ہے کہ کلوکیم میں ایک ہوا تھا صدر یوب خان کے زمانے میں تو عرب علماء جو آئے ہوئے تھے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ یہ قادیانی یہ تمہارے یہاں کیا چیز ہے یہ کون سا فرقہ اٹھا ہے تو شام کو جتنے بھی لوگ لاہور میں تھے آکے حضرت شیخ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ سے بات کرتے تھے کہ حضرت عرب بہت پوچھتے ہیں تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ علیمیاں آ جائیں ہم انہیں کہیں گے کہ عربی میں قادیانیوں کے خلاف ایک کتاب لکھتے ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ علیمیاں آ جائیں تو ہم ان سے چمٹ جائیں گے کہ اس موضوع پر کتاب لکھو تو عزبان علیمیاں صاحب رحمت اللہ فرما دیتے کہ میرے لئے تو ایک علمی اعتقاف تھا کہ میں نہ کہیں جا سکتا نہ آ سکتا نہ کسی سے بات کر سکتا اور مجھے پورا وقت اس کتاب کو لکھنا پڑا جو کتاب یعنی کسی کا رد کرنا کسی کے خلاف لکھنا دراصل میری طبیعت ہی کے خلاف تھا اور جو کچھ میں لکھتا شام کو اپنے شیخ کو سناتا تو ایک مرتبہ میں سنا رہا تھا اور جب بار بار یہ ذکر آیا عزبان علیہ کی یہ عبارتیں چھپی ہوئی بھی ہیں قادیانیت نام کی کتاب عزبان علیہ السلی ندوی رحمت اللہ کتابوں میں دیکھ لیجئے گا بار بار لکھتے ہیں کہ مرزا غلام علیہ صاحب قادیانی مرزا غلام علیہ صاحب قادیانی صاحب قادیانی تو مرمات اللہ شاہ صاحب بخاری بیٹھے ہوئے تھے کہاں حضرت رحمت اللہ علیہ لکھنو کے حضرات پنجاب کے تو انہوں نے کہا یہ کیا تم نے صاحب 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 لگا رکھی ہے قادیانی صاحب قادیانی صاحب تو حضرت احمد اللہ فرماتے تھے میں نے کہا شاہ صاحب یہ کتاب میں نے قادیانیوں کے لیے لکھی ہے آپ کے لیے نہیں مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا اور اپنے مخالفین کی توہین کرنا یہ دعوت کے لیے غیر مناسب ہے اور یہ میں نے ان کے لیے کتاب لکھی ہے تاکہ وہ پڑھیں اور حقائق کو سمجھیں اور اسلام کی طرف لوٹیں اور خود حضرت رحمت اللہ سے ایک بات ہو گئی تھی حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ مرزا غلامت قادیانی صاحب نے کتاب لکھی تھی ندوہ کے متعلق توہفت الندوہ اور ندویوں کو کافر قرار دیا تھا تو میں نے جو نسخہ قادیان بھیجا ربوہ بھیجا اس پہ صرف ایک یہ لکھ دیا کہ توفہ قادیانیت بجواب توفت الندوہ تو حضرت رحمت اللہ کے جب میں نے بتایا اور دکھائی وہ کتاب جس پہ میں نے یہ لکھا تھا تو بار بار حضرت شابد القادی صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ وسوس کا اظہار فرماتے رہے اور فرماتے رہے کہ افو علیمیان یہ آپ نے کیا کیا علیمیان یہ آپ نے کیا کیا افو علیمیان یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا ہم تو قادیانیت کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ وہ کفر سے نکل کے اسلام میں آ جائیں یہ جو آپ نے مقابلے کا لفظ لکھ دیا نا اس سے مخاطب کا ذہن یہ بنے گا کہ یہ ہمارا مقابلے میں جواب آیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ غور کریں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے یہ بات یہ لفظ کسی کو دعوت دینا اسلام کے لیے اس کے منافع آپ نے لکھ لیا شیخ وقت تھے ان کا فرض تھا کہ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے اور انہوں نے صحیح ترین گریفت فرمائے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں چپ ہو گیا اس لیے اگر دنیا میں کسی کا بھی ندوے سے تعلق ہے تو یاد رکھو اپنے مخالفین کا نام بھی ہمیشہ عدب اور احترام سے لینا ہے چرانہ نہیں ہے بےہودگی اختیار نہیں کرنی لوگوں کے نام نہیں بگاڑنے یہ کفار مکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا کرتے تھے اور اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا دنیا میں ان کا نام لیوہ اور پانی دیوہ کوئی نہ رہا اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ بنا اور حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بوجود اس کے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اپنے مخالفین سے کتنا عدب احترام ان کو توفہ تحائف کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے ہمیں وہ اختیار کرنا ہے نہ کہ وہ جو کفار مکہ نے کیا حین ہونٹوں میں بیادی جو کفار مدون جو کفار مدون جو کفار مدون جو کفار مدون سبح جو کفار مدون سبح جو کفار مدون کہ ٹھکار م pus— موسیقی